بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام رشید خان ہے اور میں چمن بورڈر پر ٹرک لوڈنگ کا کام کرتا ہوں ایک دن شام کے وقت ایک آدمی میرے پاس آیا اس نے اپنی عمر 45 سال بتائی اور کہا کہ وہ کچھ بہت حساس چیزیں بورڈر کے پار لے کر جانا چاہتا ہے میں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ کسٹم والوں کو اپنا سامان چیک کرواتا ہوں اور اس کے بعد ہی بورڈر پار ہوتا ہے تو چاہے تم جیسی بھی چیز بورڈر کے پار لے کر جا رہے ہو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی غیر قانونی چیز نہ ہو اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے لیکن مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے اگر تم میرا ساتھ دوگے تو میں تمہیں تمہاری عجرت سے تین گناہ زیادہ پیسہ دوں گا اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا تمہیں مجھ سے کیسا تعاون چاہیے میں نے اس آدمی سے پوچھا دیکھو میں جو بھی سامان تمہارے ٹرک میں لوڈ کروں گا تمہاری زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ سامان باحفاظت دوسری کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں تم مجھے کس بات کا تین گناہ معافضہ دوگے دیکھو دراصل بات یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی نظریں مجھ سے چورانے لگا میں کچھ عورتوں کو بورڈر کے پار لے کر جانا چاہتا ہوں عورتوں کو کیا تم کوئی اغواقار ہو یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی میں تو عورت کی بہت عزت کرتا ہوں اور تم ہو اور تم کو اغواقار کرنے کے لئے مجھے تین گناہ زیادہ پیسہ دے رہے ہو میں بھی ماں بیٹیوں اور بہنوں والا ہوں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا میں میری بات سن کر وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا اور بولا تم بڑے ہی پاکل انسان ہو میں نے کسی غیر عورت کو دوسری پار نہیں لے کر جانا بلکہ وہ سب ہی میری رشتہ دار خواتین ہیں کرنی ہو تو تم بے شک کر لینا پوچھ لینا ان سے کہ میں کیسا انسان ہوں اچھا گر تمہاری رشتہ دار عورتیں ہی ہیں تو پھر تمہیں انہیں چھپا کر لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے سمجھا کرو میرے پاس ان میں سے کسی پا کر لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے سمجھا کرو میرے پاس ان میں سے کسی کبھی شناختی کارڈ نہیں ہے اور شناختی کارڈ بنواتے ہوئے مجھے بہت سارے دن بھی لگیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میرا روپیہ بھی زائع ہوگا تو تم نے لے کر کیوں جا رہے ہو میں نے اگلا سوال کیا تو اس نے ماتھے پر اپنا ہاتھ مارا اور بولا پاکل آدمی وہاں پر ہمارے ایک رشتہ دار کی شادی ہے میں ان سب لڑکیوں کو وہاں لے کر جا رہا ہوں شادی میں شرکت نہیں کریں گے تو سب لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے بس اتنی سی بات ہے پتہ نہیں تم ٹرک ڈرائیور اتنے بدھو کیوں ہوتے ہو اس نے مجھے غصہ دکھاتے ہوئے کہا تو میں بھی مرگوب ہو گیا ظاہر ہے میں اس کی بات ٹال بھی نہیں سکتا تھا ایک تو وہ مجھے تین گناہ زیادہ پیسہ دے رہا تھا اور ساتھ یہ کہتا کہ یہ پیسہ میں تمہیں اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے دے رہا ہوں تاکہ تم انہیں باحفاظت دوسری طرف پہنچ جاتو میں نے کہا کہ اگر دوں گا سربلند خان نے اس بات کی حامی بھر لی اور بولا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تم میری عورتوں کو بس دوسری طرف پہنچا دے نا وہاں پر میرا ایک چچا ان سب کو لینے آ جائے گا تمہیں تو پتہ ہے کہ میں مرد ہوں مردوں کی ہزاروں ذمہ داریاں ہوتی ہیں میں اپنے پیچھے ان ذمہ داریوں کو سنبھالوں گا تم بس عورتوں کو دوسری پار پہنچا دو میں تمہیں پیسہ بھی دے دوں گا لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ہماری عورتوں کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے ویسے تو وہ کسی شیدنی سے کم نہیں ہے مگر پھر بھی راستے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ چور ڈاکو پڑ جائیں سو اگر تم حفاظت کے لیے دو تین آدمی بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو اس آدمی نے مجھے کافی ساری باتیں بتا دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ دس سے پندرہ عورتیں جمعے کے روز تمہاری ٹرک میں سوار ہو کر دوسری طرف جائیں گی میں تو مطمئن تھا میں نے تو یہی سمجھا رشتہ دار ہوں گی اور ایسا عموماً ہوتا ہے کہ عورتیں شادی والی تقریب سے ایک ہفتہ پہلے شادی والے گھر میں پہنچ جاتی ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں اس آدمی کی بات سمجھنے کے بعد مجھے بھی اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا جمعے والے دن وہ میرے پاس آیا اس نے مجھے بیس ہزار روپے دیئے اور کہنے لگا باقی کا چالیس ہزار روپے میں تمہیں تب دوں گا جب تم مجھے واپس آ کر ان عورتوں کے چلے جانے کی خبر سناو گے ہاں ضرور کیوں نہیں تمہارے گھر کی عورتیں میری بھی عزت ہیں فکر نہیں کرو تم میرے بھائی ہو تم میری برادری کے ہو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے میں نے اسے گلے لگایا اور پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ سبھی عورتیں ٹرک کے پچھلے حصے میں بستر پر بیٹھیں گی اور اوپر سے تم ایک بڑی سی ترپال باندھ دینا جس سے کسی کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ اندر انسان یا عورتیں ہیں تمہیں تو پتہ ہے زمانہ کس قدر خراب ہو چکا ہے اگر کسی بدنیت شخص کی ایک ٹرک میں سوار ہو کر دوسری جگہ جا رہی ہیں تو وہ کہیں حملہ ہی نہ کر دے تمہیں پتہ ہے کہ اس دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ایک عورت ہی ہے اسی لئے تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی اس آدمی نے اچھی خاصی ہدایات دے کر مجھے وہاں سے روانہ کیا ویسے تو میں بدنظری کا قائل نہیں ہوں نہ ہی میں کبھی عورتوں کو نگاہیں پھار پھار کر دیکھتا ہوں لیکن آج جب وہ عورتیں ٹرک پر سوار ہو رہی تھی تو میری نظر تین چار پر پڑی مجھے ایسا لگا جیسے یہ ساری عورتیں پیٹ سے ہیں پھر مجھے تجسس ہوا میں نے باقیوں کو بھی ایک نظر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی یہ کیا یہ تو ساری کی ساری حاملہ عورتیں تھیں میرا دل کام گیا میں سوچنے لگا کہ اتنا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری حاملہ عورتیں ہی میرے ٹرک میں جا رہی ہیں میں نے اس آدمی کو دوبارہ بلائیا اور اسے یہ بات بتائی کہ میں نے غلطی سے تمہاری عورتوں کو ٹرک پر چڑھتے دیکھا تو وہ ساری پیٹ سے ہیں مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے ان عورتوں کو کہاں سے لائیا ہے کہیں گوئے اور چکر تو نہیں ہے پاگل ہو گئے ہو گیا اس شخص نے مجھے غصے سے دیکھ کر کہا اور مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ان عورتوں کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھو گے میں نے تو تمہیں شریف مرد سمجھ کر اپنی گھر کی عورتوں کو تمہارے حوالے کیا تھا مگر تم تو بہت ہی بے غیرت نکلے ہو وہ آدمی میرا گریپان پکڑنے لگا تو میں نے کہا کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ ان عورتوں میں سے کسی ایک کا بھی بچہ دنیا میں آنے والا ہوا تو میں کیا کروں گا میں تو ٹرک میں کسی قسم کی مدد انہیں نہیں فراہم کر سکتا کوئی دائی بھی ساتھ بھیج دو تاکہ ان کی مدد ہو سکے سفر لمبا بھی ہو سکتا ہے راستے میں موسم بھی شدت اختیار کر سکتا ہے ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو میں کیا کروں گا اس نے یہ بات سن کر میرا گریپ اٹھ دیا اور بولا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے ان سب کو تمہارے ٹرک میں سوار کر دیا لیکن ایک بات یاد رکھو اگر ان سب کی عزت پر کوئی بھی آنچ آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا میں ایسا کیوں کروں گا میں ایسا بدنیت انسان نہیں ہوں اور خدا کے فضل سے میری دو بیویاں ہیں میں نے اسے جتاتے ہوئے کہا تھا تو اس نے مجھ سے اور کوئی بات نہیں کی اور کہا کہ بس تم انہیں سیدھی طرح سے اس بارڈر کے پار پہنچا دو مزید کوئی بات پوچھنا اب مناسب نہیں ہوگا مجھے اس آدمی سے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ جنونی سا آدمی تھا میں نے اس سے یقین دلایا کہ میں ان سب ہی کو باحفاظت بارڈر کی دوسری پار چھوڑ آوں گا فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ عورتیں اب ٹرک میں سوار ہو چکی تھی پر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا پتہ نہیں کیوں اتنی ساری عورتوں کے ساتھ میں زندگی میں پہلی بار سفر کر رہا تھا مجھے ایسا سفر کر رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ راستے میں کوئی بھی مسئلہ ہوا تمہیں کیا کروں گا میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی پھر مجھے اسی آدمی کی بات یاد آئی اس نے کہا تھا کہ یہ سب عورتیں ایک ہی مرحلے سے گزر رہی ہیں ایک دوسرے کی مدد خود کر لیں گی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے میں ٹرک بھی آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ کہیں ان سب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور سبھی سفر آرام سے مکمل کر لیں راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک عورت کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی میرا بہت دل چاہا کہ میں ٹرک روک کر اس سے پوچھوں کہ تم روک کیوں رہی ہو مگر پھر اس آدمی کی بات یاد آ گئی کیا پتہ کہ یہ سب عورتیں آپس میں کسی بات پر رو رہی ہوں اور بعد میں الزام میرے سر آئے کہ میں نے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی چھر چھڑ کی ہے اسی لئے میں خاموش ہو گیا میکن پھر ایک جگہ میں نے ٹرک روکا تو مجھے لگا کہ یہ عورتیں آپ ہیں مگر انہوں نے اندر سے آواز دے کر منع کر دیا کہ وہ ایسا بالکل نہیں کریں گی سفر کو جاری رکھیں گی ان کے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا آخر یہ سب ہی عورتیں یہاں سے اپنے بچوں کے ساتھ جو کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے کیسے سفر کر کے اتنی دور جا رہی ہیں جبکہ گھر والے شوہر اور بہت ساری زمداریاں ہوتی ہیں جنہیں ایک عورت کو نبھانا ہوتا ہے لیکن خیر مجھے کیا میں نے ٹرک دوبارہ چلا دیا مجھے سربلند خان نے بتا رکھا تھا کہ میں نے ٹرک کی نشانیاں اپنے آدمی کو بتا دی ہیں جیسے ہی تم اپنی منزل مقصود پر پہنچو گے تو تمہیں قابل خان لینے کے لیے پہلے سے کھڑا ہوگا وہ تم سے کوئی سوال جواب کرے تو زیادہ جواب مت دینا میں نے ذہن میں یہ بات بٹھا لی تھی منزل مقصود پر پہنچے تو میں نے باہر سے جا کر اس تربال کو کھولا وہ آدمی بھی کھڑا کڑی نظر رکھے ہوئے تھا تب ہی میں نے ایک عورت کی سسکیوں کی آواز سنی وہ مجھے اشارے سے کچھ کہہ رہی تھی میں نے سوچا کہ شاید وہ کوئی راز کی بات کرنا چاہتی ہوگی باقی عورتوں کے اترنے کے بعد میں نے اسے اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نے میرے آگے ہاتھ چھوڑ دیئے اور بولی کہ مجھے یہاں مت اتارو تم آگے تربال لگا دو اور کوئی بستر وغیرہ بھی ڈال دو تاکہ اس آدمی کو میرے ہونے کا پتہ نہ چلے خدا کے لیے میری مدد کرو میں آگے نہیں جانا چاہتی سمجھو کہ آگے میرے لیے جہنم ہے میں بہت بڑی لکھی ہوں میں یہاں پر رہی تو میرا دم گھڑ جائے گا اور میں مر جاؤں گی اس لڑکی کی بات سن کر مجھے دکھ بھی ہوا اس کی عمر شاید بیس سے پچیس سال ہوگی اس نے اپنا چہرہ تو ڈھام رکھا تھا لیکن ہاتھ جوڑ کر مجھے درخواست بار بار کر رہی تھی کہ مجھے یہاں مت چھوڑ کر جانا خیر میں نے اس کی بات مانی اور آگے کچھ بے کا ترپال بھی واپس لگا دی وہ آدمی جو سامنے گھڑا تھا جس کا نام قابل خان تھا اسے میں نے بتا دیا کہ تمہاری سب عورتیں میں نے ٹرک سے اتار دی ہیں تصدیق کرو اور لے جاؤ تب وہ ہس کر بولا ارے یہ کوئی سمگلنگ کی عورتیں تھوڑی نہ ہیں کہ میں چیک کروں گا ظاہر ہے ساری خواتین ٹرک سے اتر جگی ہیں تم جا سکتے ہو لیکن پتا نہیں کیوں مجھے قابل خان کے چہرے کی تاثرات بہت عجیب لگ رہے تھے جیسے اسے میری بات پر یقین نہ ہو خیر میں واپس ٹرک میں بیٹھ گیا میرا سفر کافی لمبا تھا مجھے لگا کہ میں اس عورت سے حال جال معلوم کرلوں گا لیکن یہاں سے تھوڑا آگے جا کر جہاں کسی کو بھی میرے بات کرنے پر کوئی سمجھ نہ آئے نہ ہی کوئی اندازہ لگا سکے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وگر نہ ایسے بورڈر پر ایک بھی عورت کا چہرہ نظر آ جائے تو بڑا سے بڑا فتنہ اور فساد آپ کا منتظر ہوتا ہے اس لیے میں نے ایک بہت محفوظ جگہ پر اپنے ٹرک کو کھڑا کیا اور اندر سے جا کر اس عورت سے معلومات کی کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو تب اس نے مزید فریاد کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے جب سربلند خان تم سے پوچھے گا کہ کوئی عورت رہ تو نہیں گئی تو اسے میرے پارے میں مت بتانا میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو پھر تم کہاں جاؤ گی میرے بھائی تم مجھے جہاں بھی لے چلو بھلے مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھو میں تمہارا ساتھ دوں گی پڑھی لکھی ہوں کوئی نوکری کر لوں گی لیکن فلحال مجھے کہیں پناہ دے دو میں سربلند خان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی میں پڑھی لکھی ہوں اور یہ مجھے بہت عجیب سے ماحول میں دھکیلنا چاہتا ہے ابھی میں تمہیں ساری باتیں نہیں بتا سکتی تم میری مدد کرو گے تو میں بھی تمہیں فائدہ پہنچ جاؤں گی مجھے اس سے کوئی فائدہ کی گرش تو نہیں تھی اس کا حسن بھی بہت تابناک تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی مرد غائل ہو جائے مگر اس ویور میں چاہتا تھا کہ اس سے بات چیت کر کے اسے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں نہ کر اس کے پاس نہ کوئی راستہ تھا اور نہ ہی کوئی پتہ جس پر وہ جانا چاہتی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے جہاں لے جاؤں گا وہ چلی جائے گی اس بات سے وہ مجھے تھوڑی سی اچھے کردار کی معلوم نہیں ہو رہی تھی میں سوچنے لگا کہ اگر یہ میرے لئے مصابت بن جائے گی تو میں کیا کروں گا ویسے تو میرے بیوی بچے نہیں تھے کیونکہ پہلے بچے کی پیدائش پر میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی میری بیوی اور بچہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے میری کوئی آلات نہیں تھی مگر اس کے باوجود بھی محلے میں میری بہت زیادہ عزت تھی میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا آس پاس کے سبھی لوگ مجھے جانتے تھے میں سوچنے لگا کہ اگر اس عورت کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں تو آس پاس کے لوگ مجھ سے ہزاروں سوال پوچھیں گے بہتر ہے کہ میں اسے کسی دارالامان میں بھیجوا دوں میں نے اس عورت سے یہی بات کہی کہ اگر میں آپ کو دارالامان میں چھوڑ دوں تو آپ کا کیا آپ کو دارالامان میں چھوڑ دوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہنے لگی دارالامان صرف نام کا ہی دارالامان ہے میری ساتھ والی کئی عورتیں وہاں گئیں اور اپنی عزت لٹا کر واپس آئی اس کی بات سن کر میں سن رہے گیا تھا اس کا مطلب تو یہی تھا کہ یہ عورت دارالامان جیسی جگہ سے بھی واقف تھی یعنی یہ کوئی گھریلو عورت تو نہیں تھی مگر میں اس کے کردار پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا تھا نہ کوئی ایسی بات کر سکتا تھا کیونکہ ظاہر ہے ایک عورت سے گرہ پیسی بات کریں گے تو وہ تحمد یا الزام لگانے کی وجہ سے آپ پر کبھی اعتبار نہیں کرے گی سو میں نے اس سے کوئی بات نہیں پوچھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ سربلند خان سے پیسے محصول کرنے سے پہلے مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دینا مگر مجھے راستے بھر میں یہ بات بھول گئی جیسے ہی میرا گودام آیا تو وہ عورت رونے لگی بولی کہ جلدی سے مجھے کہیں چھپا دو سربلند خان کو اس آدمی نے ضرور اطلاع پہنچا دی ہوگی کہ ایک عورت یہاں پر کم ہے بورڈر کے پار بھیجی تھی اب اگر کوئی ایک بھی عورت کم ہوئی تو وہ ظاہر ہے سوال تم سے ہی کرے گا اس نے تمہیں واپسی کے لیے پیسے کے وہانے سے بلایا ہے تاکہ تم سے پوچھ سکے کہ ساری عورتیں وہاں پہنچا دی ہیں یا نہیں اس لیے تمہیں مہتات رہنا ہوگا میں نے کہا کیا مطلب وہ جو ساری عورتیں تھیں کیا اس کی رشتہ دار نہیں تھی اتنا تو ابھی تک تمہیں بھی معلوم پڑھ چکا ہوگا کہ وہ سب عورتیں جو کہ حاملہ تھی وہ سربلند خان کی رشتہ دار نہیں تھی تم میں کیا ذرا بھی عقل نہیں ہے ایک خاندان میں ایک ساتھ اتنی عورتیں کیسے حاملہ ہو سکتی ہیں اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو شکر کرو کہ تم کسی بڑی مصیبت میں نہیں بھسے آئندہ کے بعد ایسے شخص کی کوئی مدد مت کرنا ابھی کے لیے تم جاؤ اور اس سے اپنے پیسے محصول کرو اگر وہ پوچھے کہ ایک عورت کہاں گئی تو اس سے غصے سے جواب دینا اور کہنا کہ مجھے نہیں بتا تمہاری رشتہ دار عورتیں تھیں اگر کوئی سکول کے بچے ہوتے تو میں ان سے پوچھ تاج کرتا میں ایسے تو انہیں تو میں ان سے پوچھ تاج کرتا میں ایسے تو انہیں چیک نہیں کر سکتا تھا ساری عورتیں اتر کر ادھر ادھر ہو گئی تھی میں نے ایسا ہی کیا سربلند خان بڑی مشکوک نظروں سے مجھے سر سے پاتک گھو رہا تھا کابل خان کہہ رہا ہے کہ ایک عورت کم ہے تم نے کیا ساری عورتوں کو وہاں پہنچایا نہیں تھا میں نے پندرہ عورتیں بھیجی تھی اور اسے چودہ ملی ہیں تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے عورتیں نہیں بھیڑ بکریہ ہوں کیا تمہاری وہ رشتہ دار عورتیں نہیں تھی تو کہاں جا سکتی ہیں وہ اگر تم انہیں قید کر کے اغواہ کر کے نہیں لے جا رہے تھے تو تمہیں اس بات کی کیا فکر ادھر ہی ہوں گی رشتہ دار عورتیں ہمارے بھی کھاراتی ہیں ہم تو عورتیں نہیں گنتے میری بات سن کر اس نے مجھے گریبان سے دوبارہ پکڑ لیا خبردار جو یہ بکواس تم نے کسی سے بھی کی تو میں جو بھی کر رہا ہوں وہ میرا اپنا عمل ہے اور تم اس بات کے پیچھے کی حکمت سے نواقف ہو بار بار اپنی زبان چلا کر میرے غصے کو دعوت مت دو ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا تم محض ایک ٹرک ٹرائیور ہو مگر تم میری طاقت سے ابھی واقف نہیں ہو کہ میں کون ہوں اور تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں سچ سچ بتاؤ تم نے اس عورت کو کہاں چھوڑا عجیب بات کرتے ہو بھائی جان میں کیا جانوں کہ وہ عورت کہاں گئی تم جا کر بھلے سے میرا ٹرک چیک کر لو میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے میری اپنی دو بیویاں ہیں میں نے ایک بار پھر سے غلط بیانی سے کام لیا تھا یہ بات میں شاید دن میں دین جھار بار بولتا تھا اب تو میری عادت بن چکی تھی جبکہ میری ایک ہی بیوی تھی اور وہ بھی فوت ہو چکی تھی میرے اس جواب پر اس آدمی نے مجھے سرسری سی نظر دیکھا اور بولا چلو میں تمہارے گودام جلتا ہوں لگتا ہے وہ بے وکوف عورت یہاں سے گئی ہی نہیں کہیں ادھر ادھر چھپ گئی ہوگی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری عورتوں کو چھپاتا پھروں اب مجھے اپنے گھر جانا ہے تم نے اگر گودام دیکھنا ہے تو کالا کر دیکھ لینا میں بہت تھک چکا ہوں ویسے بھی گودام میں تالہ لگا ہوا ہے مگر تمہاری عورت اندر ہے تو اندر ہی رہے گی میں نے اس کا آچان نہیں ڈالنا میری لاپرواہی دیکھ کر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی شاید کہ وہ بھی جان گیا تھا کہ مجھے اس کے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ایک عورت میرے گودام میں ہی موجود تھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھنڈی سانس لی واپسی پر اپنے دوست سے گاڑی لی اور اس عورت کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا میرے گھر پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس دیا بولی کہ خدا کا شکر میں ایک چار دیواری میں آگئی ہوں تو مجھے ایک شریف اور بھلے آدمی لگتے ہو ایسا کرو کہ میرے لیے کوئی انتظام کرو میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے میں اس کی باتیں سنتا ہی جا رہا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بے پناہ حسین تھے ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتری ہو اسے دیکھ کر میرے ذہن میں بہت سارے ارمان جاگ جاتے تھے مگر میں اس کے لیے غیر محرم تھا وہ میرے لیے تمہیں زیادہ دلیے تمہیں زیادہ دہان ان باتوں پر نہیں دیتا تھا بس اس کی سچے دل سے مدد کرنا چاہتا تھا میں نے ایسا ہی کیا قریبی ہسپتال سے جا کر ایک نرس کو ساری بات بتا دی وہ میری مدد کرنے پر راضی ہو گئی کیونکہ جس عورت کو لے کر میں اپنے گھر آیا تھا وہ ہسپتال جانے سے انکاری تھی کہنے لگی کہ اگر میں ہسپتال جاؤں گی کسی نے بھی مجھے وہاں دیکھ لیا تو نہ صرف میں اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی بلکہ میرے لیے وہاں سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں پھر ہمیں قید کر دیتے ہیں اس کے موہ سے یہ باتیں سن کر مجھے بلکل عجیب نہیں لگ رہا تھا کیونکہ سربلند خان نے جو حرکت کی تھی اس سے مجھے صاف پتہ چل گیا تھا کہ یہ عورتیں اغوا کر کے دوسری طرف بھیجی جا رہی ہیں ظاہر ہے اس بات کا اور کوئی دوسرا مقصد تو نہیں تھا پھر سربلند خان جیسے ان عورتوں کو چیک کرتا اور ان کی گنتی کرتا اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ یہ عورتیں گن گن کر دوسری طرف ہارے رشتہ دار نہیں ہیں ماں باپ نہیں ہے جو تمہیں سربلند خان بیچنے جا رہا تھا نہیں نہیں بیچتا نہیں ہے وہ کسی کو بھی بس وہ ایک لمبی کہانی ہے میں کسی اور دن تمہیں بتاؤں گی تمہیں ذرا بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کی اس بات نے مجھے پریشان تو کیا تھا لیکن میں چپ ہو گیا میں نے سوچا کہ فیلحال میں اس کی بچے کے لیے کوشش کروں گا اگر اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد نکاح کی پیشکش کروں گا کبول کر لی تو اسی گھر میں رہ لے گی نہیں تو پھر میں اسے کسی دوسری جگہ پر لازمی بھیجوں گا کیونکہ ایک جوان تنہا عورت کے ساتھ اپنی ایمان کو محفوظ رکھنا اب میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا خیر میں نے اسے مزید کوئی بات نہیں کی بچے کی پیداعش کے بعد میں نے اسے نکاح کی پیشکش کی تو اس نے ہسی خوشی کبول کر لی کہنے لگی کہ میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں تم تو یہی سوچو گے کہ میں گھر سے باہر ہوں تو میں ضرور گھر سے بھاگی ہوں تم تو یہی سوچو گے کہ میں گھر سے باہر ہوں تو میں ضرور گھر سے بھاگی ہوں گی کسی عاشق کے چکر میں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے دراصل میرا تعلق جس قبیلے سے ہے ان کی ساری آبادی افغانستان میں آباد ہے یہاں پر اس قبیلے کے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور پھر جنگ کے دوران شہید ہو جانے کی وجہ سے ان لوگوں کی آبادی بہت کم ہو چکی تھی اسی وجہ سے ان کو اپنی نسل ختم ہونے کا ڈر ہے یہ وہ نسل ہے جو بڑی بڑی قوتوں کے آگے ڈٹی کھڑی ہوئی ہے اور پھر اپنی بہادر جنگجو نسل پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں نے بہت ساری عورتوں کی شادیاں کروا دیں اور ایک ایک مرد کی چار چار شادیاں کر کے بہت ساری عورتوں سے بچے پیدا کروائے تاکہ ان کی نسل میں مزید جنگجو لوگ پیدا ہو سکیں مگر مجھے یہ بات انتہائی فضول لگتی ہے بہادری انسان میں تقوی کی وجہ سے آتی ہے اگر انسان میں تقویٰ ہو پرست ہے ان لوگوں نے مجھے بھی اسی مشن کا حصہ بنا دیا جبکہ میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک مرد کی تیسری چوتھی بیوی بن کر اس کے ساتھ رہوں گی یہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی توہین ہے کہ وہ ایک مرد کی تیسری چوتھی بیوی بن کر رہے میں تو اس بات پر بلکل خلاف ہوں اور کبھی بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جو کہ کسی دوسری عورت کا دیوانہ ہو مجھے تم اس لیے اچھے لگے کیونکہ تم ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہو تم نے کہیں دوسری عورتوں کی طرف نہیں دیکھا اور اب مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا مجھے خوشی بھی ہوئی تھی کہ وہ ایک بہادر جنگ جون نسل کی عورت ہے مجھے اس کا بیٹا بھی اپنا سرمایہ لگنے لگا تھا میں کیوں نے اس پر فخر کرتا جس نسل کو پانے کے لیے اتنی کوشش کی جا رہی تھی اس نسل کا ایک ثبوت بنا مانگے میری گود میں آ گیا تھا اور میری بڑھاپے کا سہارا بننے چلا تھا میں چیزوں کو دور اندیشی کی نظر سے دیکھتا ہوں کیونکہ ایک اکلمند انسان وہی ہے جو قریب کی بجائے دور کے حالات کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرے اب آپ بتائیے میرا فیصلہ آپ کو کیسا لگا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانے سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ